پہچان نہیں سکے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا میں خلاں ہوں یارا صلاح جواب سے مرا تو آپ نے کہا کیا حال ہو گیا تم مارا انہوں نے کہا جب سے گیا ہوں ایک دن روزہ ناگانی کیا فرمایا اتنے تنگ ہونے کیا کیا ضرورتی تم ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیتے اور یہ حرام مہینے جو ان میں روزے رکھتے ان میں جتنے جیتاتا رکھتے یہ کافی ہیں اتنا تنگ ہونے کی کیا ضرورت تو حرام مہینوں میں روزے آشورے کا روزہ اور یہ جنہیں کہ جنگ نہ کرنا یہ چیزیں ہیں جو دین سے ثابت ہیں باقی بہت سی لوگوں نے محرم کے حوالے سے ایک بات پوچھ لیں کہ یہ نو اور دس کا روزہ رکھنا چاہیے یہ صرف دس کا ہی کافی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دس اور گیارہ کا بھی ملا لینا چاہیے کچھ ایسی بات بھی ہے یہ بھی روایت مسلم نامر سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نو دس کا رکھو یہ دس گیارہ کا کئی رسالوں میں بھی چھپ جائے گا دس گیارہ کی بات تو نہیں سا یہ نہیں چاہیے نو دس کی تھی جی اسلام علیکم جی بھائی جی فرمائیے بھائی جی تسبیح کرتے ہیں جو ہم علمی سوال مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ دانہ نیچے کی طرف گرے گا یا ہاتھ کے اندر کی طرف تو شاید اسی مسئلے کا حل یورپ والوں نے یہ نکال دیا کہ الیکٹرونک وہ رکھ لی کہ اوپر کی طرف بھی جائے نیچے کی طرف بھی جائے اور کام ہو جائے یہ مینہ طاہر صاحب آپ بھی میرے بھائی کو مطمئن کریں میرا ایرام تو اس بارے میں بس کاثر میرے پلے دکھو جی نہیں میں نہیں بتا سکتا اچھا جیسے مرضی کرنے مولانا کا کہنا یہ ہے کہ بے شک اندر کی طرف گرالیں یا باہر کی طرف گرالیں یا بغیر وہ اگر وہ داگے کے بغیر بھی ہو تو پھر ایک ایک کر کے تو زیادہ کے گرالیں جو باگ میرے بھائی اللہ رسول اللہ کیا کہ ہمیں تاگے نہیں کیا کیوں آپ دیڑھی ہیں پہنٹے ہیں کہ آئے جو کریں گنتی کرنی ہیں آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ تثبیت ہوتی نہیں تھی انگلیوں پر گنتے سے حضور نہیں ٹوٹتا مگر رہتا بھی نہیں ہے ٹوٹتا نہیں مگر رہتا بھی نہیں میرے بھائی اس کی وجہ بھی سمجھ ہے سگریٹ پینہ ہکا پینہ حرام ہے حسلے کی بات سنیں آپ پینے کو کیا رو رہا ہے یہ پینہ جرم ہے بہت بڑا جرم جو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے آپ بے شمار سخوں پر بیعث کی ہے کہ جو آگئی ہیں خرابی ڈاکٹروں نے اب تحقیق کی اس کے بعد اس کے حرام ہونے شبا جیسے زیر کھانا کھرام ہے کینسر اور سارے پھپڑے تباہ کرتا اب یہ تو بلکل زیر کی تراغتی ہے اس میں کوئی شبا نہیں رہا پہلے نہیں رما کو پتا تھا کہ اس میں کیا خرابیاں اب تو عرام نشرا ہو گئی حکومت میں رکھتے ہیں مضرر سے اب جیسے ہم زیر پینے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں محمد صاحب عورت گیری ہے ہاں ہلو کیا کریں جی جی محمد صاحب کو روح ساتھی کہ عورت کو یعنی دنہ تصویق کر سکتی تصویق کرے پران مجید نہیں پڑھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی آیت کریمہ پڑھ سکتی آیت کریمہ بھی پڑھ سکتی اگر وہ غرض کے طور پر پڑھے کسی نے بتایا ہونا کہ اپنی مشکلے حل کرنے کے لیے پڑھو وہ ٹھیک ہے علاوہ کی لیت سے کہ میں قرآن مجید پڑھنے لگی جیسے سبق پڑھتے ہیں درود چیز پڑھتے ہیں درود چیز پڑھے استغفید اللہ پڑھے سبحان اللہ پڑھے باتی سب کچھ کر سکتی قرآن مجید کو شروع سے جیسے سورت شروع کرتے ہیں ایسے نہیں پڑھ سکتی اللہ خیر بہت شکریہ محرم کے روزوں کے حوالے سے آپ بات فرما رہے تھے کہ نو دس کا تھی نو دس کی دلیل نہیں نا گیارہ والی بالکل ضعیف ہے نو والی اور دس والی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جب یہودی رکھتے ہیں تو ان سے فرق کے لیے ہمیں دو رکھنے چاہیے اگر وہ مولا منظور صاحب نومانی رحمترارہ کی بات بھی بڑی وزنی ہے کہ یہاں نہ یہودی ہیں نہ وہ دس کا روزہ رکھتے ہیں اگر وہ تشبت جو ہے کہ مل گیا ہمارا ان کا روزہ وہ رہی کہاں یہودی رکھتے ہیں اس لیے اگر صرف دس کا بھی رکھے تو کافی ان کی ٹھیک ہے بات کہ جس وجہ سے نو کا ساتھ ملایا گیا تھا کہ یہودی رکھتے ہیں دس کا ہمارا ان کا طریقہ ملنا جائے وہ تو ختم میں بات ہے چلے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو محرم کا روزہ رکھا ہے نہیں رکھا نہیں یہ بات کریں گے جی اسلام علیکم تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ نے ایک بات بتائی مولانا تھوڑی سے میں وضاحت کر دوں آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی یہ عمل مکہ مکرمہ سے دہرا رہے تھے جب مدینہ منورہ آئے تو یہ سابقہ عمل تھا پہلے سے کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو قریش کے ساتھ مل کر کرتے تھے مگر یہاں ایک سباب آور مر گیا کہ حضرت موسیل صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ قصہ کا بھی پتا چلا تو بات پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گئی اور یہودیوں کی بات جب کی گئی کہ وہ بھی رکھتے ہیں تو آپ نے حرمایا انشاءاللہ اگلے سال ہم نوکہ بھی رکھیں گے آپ کی حیاتِ مبارکہ میں نو محرم جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں اگر ہم کلکولیشن کریں نو محرم آئے ہیں تو ان نو محرموں کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے مجھے ایک دن کا روزہ ان کے اُلٹ بھی رکھنا چاہیے آپ کا یہ سوال جانا بہت اچھا ہے اس کو ہونا سارے شوق العدیث تک پہنچنا تھے مجھے اس کا کوئی حال نہیں جانا میں نے بہت کتاب میں کنگالی کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ مدینہ جاتے تو یہ بات پتہ چل گیا کہ یہودی رکھتے اسی وقت نو کا عصا شروع کر رہے تھے وہ ایک روایت ضرور پیش کرتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں ایک روزہ نو کا بھی رکھوں گا یہ اس طرح کی روایت تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی تو یکم یعنی نو محرم آیا کئی ملکہ نو دفع آیا جی پوری نو دفع آتا ہے جب ہم کلکولیشن کرتے ہیں کیونکہ ربی الاول کے اندر ہی حجرت ہوئی چلے وہ محرم نکال لیں اور دس کے اندر آپ کا انتقال لیں ساتھ آٹھی لے آئے اسلام علیکم اسلام علیکم اس کے پارے میں میرے پاری نہ بوئی ڈالیں میرے نہیں ملاعرب میں کوئی عادی جی بھائی فرمائی یہ بھائی سن رہے ہیں آپ کی بات اسلام علیکم جی بھائی علیکم اسلام ورحمت اللہ جرام یہ پتہ جر ناغا دے یہ جو بال فرق کے اوپر بال آرٹی فیشل لگا جاتے ہیں یہ جائز ہے اس کے نماز کے مسا ہو جاتا ہے یا نہیں یعنی ورحمت کے بارے میں آپ کا سوال ہے کیا شریعت اسلامیہ کی روح سے ورحمت اللہ ورحمت اللہ کے اوپر مسا کرنا اور نماز پڑھنا جو اس کو اتار کے مسا کر کے پھر لگائیں نہیں نہیں یہ نوڑ نہیں یہ آرٹی فیشل بار یہ جو لگاتے ہیں بال آرٹی فیشل اتارے ہی نہیں جاتے وہ جو لگ جاتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک پوچھا کئی دوست لگواتے ہیں وہ بال لگوانا بھی درست ہے اور کوئی فکر مند نہیں ہونا چاہیے جیسے اصلی بالوں پر مسا کرتے ہیں ان پر بھی مسا کریں جہز ہے مسا بلکل ٹھیک ہے یہ تو پھر بھی لگے ہوئے ہیں بدن خال کے ساتھ ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹوپی پر اور پگڑی پر بھی مسا کو کر لے اور پھٹے پر اوپر سے ہاتھ پھیر لے تو جیسے جراب اور موضہ یہ بھی ٹھیک ہے حج پر عورتنا جا رہی ہیں وہ مدوائیں گے ان کو سامان ضرورت کہتا ہے کہ چلو بپردگی نا مسئلہ تو کوئی نہیں مگر وہ باندھ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے بار بار نا یہ بیچاری پریشانوں کے اتارتی پھریں ان کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیا غضو درست بلکل ٹھیک آرٹی فیشل بالوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور میری پہلے جو حج اور عمرہ کے لیے جا رہی ہیں میں بھی مسئلہ اپنے آسان مسئلہ علیہ مامہ عرار خمار جائر پگڑی پر کر لے کوئی عالم ٹروپی پر کر لے اور پھٹے پر کر لیں درست جزاکم اللہ یہ مسائل بتانے چاہیے کئی دیدیاں بچانے تُوچھیں کیا کریں گے ایک طرف کہتے ہیں باندھو آپ لوگوں کے سامنے میں کھوڑتی تھی رہی کوئی کھوڑ نہیں کی ضرورت نہیں اوپر سے ہاتھ پیر لیں ٹھیک ٹھیک اور یہی حکم آپ کا برکے کے بارے میں بھی ہے اگر اس طریقے سے پہنا ہوا ہو تو بازو اوپر کر کے وضو کر لیا آپ باتی تو جو دونے ہیں دونے ہیں مسئلہ کی بات ٹھیک مسئلہ کی بات کرتے ہیں ٹھیک جزاکم اللہ خیر مولانا چلے بہت اچھی بات آپ سے ہو گئی تو یہ مسئلہ کہ عورت نے احرام کی حال میں برکہ پہنٹ لیں بڑی بڑی دیمدار مو کہتے ہیں ننگا رکھنا برکہ ویسے ہی پہنٹ یہ سر سے پاؤں تک بالکل غلط بات برکے کے قریب نہیں جانا یہ تو فیشن ہی رہا برکہ اتار دینا ہے بلکہ پھینک دینا پڑے دوسرے کپڑے کمیس سلوار چادر چادر سے مو بیشے کاب چپا لیں اور وہ مو کو بھی لگے کوئی بات نہیں یہ اور ماں کہتے ہیں ٹاچنی کرنا چاہیے اس لئے اس طرح نا لکڑیاں بانتے ہیں نہیں بلکل فضور ہے کوئی فیدہ نہیں کپڑا بیسک اس طرح اس طرح مو چپاتی ہیں اس طرح دھامپ لیں کوئی نہیں مو دھامپنا چادر سے یہ دفرد دیا نا مو نامی آپ دھامپے برکے سے مو زیند تو رہی وہ سجاوٹ کا لباس تو رہا جو فیشن ہے فضور نے برکہ منع کیا مو ڈھامپنا نہیں منع کیا مو آپ ڈھامپ لیں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے لوگ اپنی چادر سے مو چھپا رہی تھی مو کی کوئی بات نہیں یہ برکہ ہے فیشن اس میں ایک وشن دنیا جاری ہے کہ اپنی زینت اور سجاوٹ یہ وہ مقام ہے درویشی کا اس حدہ بلکہ سیدھے ساتھ اچھا مولنہ نماز کے متعلق دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی زہر کی نماز رہتی ہے اور اثر کا وقت ہو گیا